خرشید ہیں پلٹ پلٹ کے آتے ہیں گر پڑ کے آتے ہیں اے زوف مدد کر درے مولا پہ گرا دے درباں کہے اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا بہرحال مباہلے کے موضوع پہ بڑے خوبصورت اشار پیش کر رہے تھے جناب خرشید اللہ ریسا بڑے اچھے اچھے اشار مباہلے کے موضوع پہ آپ نے پیش کیے قطعات بھی بہت اچھے تھے جو مباہلے پہ آپ نے پڑھے اور اشار بھی اور منقبت بھی ایک ربائی میں ذرا سا ساتھ ادا کی مباہلے کے حوالے سے پڑھتا ہوں ربائی سنیں آپ مباہلے کی اور اس کے بعد میں اب سنجیدہ شاعری کی طرف ہم چلتے ہیں آپ کے پسندیدہ اور محبوب شورہ کونین کو عزاز دکھائے نہ گئے کونین کو عزاز دکھائے نہ گئے اسلام پہ حق ان کے جتائے نہ گئے سنتے ہیں اہلِ بیت کچھ اور بھی تھے سنتے ہیں اہلِ بیت کچھ اور بھی تھے میدانِ مباہلہ میں لائے نہ گئے سنتے ہیں اہلِ بیت کچھ اور بھی تھے سنتے ہیں اہلِ بیت کچھ اور بھی تھے میدانِ مباہلہ میں لائے نہ گئے اگر کچھ اور اہلِ بیت تھے تو میدانِ مباہلہ میں کیوں نہیں آئے آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں محرم قریب ہے استقبالِ عزا قریب ہے غدیر کی محفل وہی پڑھے گا جو حسین کا نوحہ بھی پڑھے میں گزارش کر رہا ہوں سفیرِ ازا جناب سید امیر حسن عامر سے تشریف لیں آئیں اور بارگاہ مولا میں خراجی ارخیقت پیش کریں نارہے دری حاضر بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اقتصار سے پڑھنا ہے مستقل آپ جانتے ہیں کہ ایامِ ازا نزدیک آ رہا ہے اور اور مجھے کل بھی یہاں سے سفر کرنا افریقہ کے لئے ازاداری کے حوالے سے ابھی بات ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں ازاداری ہوتی ہے پھر اس میں رزوان بھائی نے کہا کہ جنہ الدل بقی میں ہوئی ازاداری صرف ایک جگہ ازاداری نہیں ہوئی انشاءاللہ وہاں بھی ہوگی آپ لوگ دعا کریں اور ردیف میں آپ لوگ کا ساتھ بھی چاہیے مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم مریم کا پسر لائے گا عباس مریم کا پسر لائے گا مریم کا پسر لائے گا جب کابے پہ لائے گا عباس کا پرچم کے کافر کبھی مریم کا پسر لائے گا 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 حاضرین اکرام ہے ردیف سے میں حضور ہوں گے انشاءاللہ کیا چیز ہے یہ کربو بلا ہم سے پوچھئے کیا چیز ہے یہ کربو بلا ہم سے پوچھئے کیا چیز ہے یہ کربو بلا ہم سے پوچھئے جنت کا صاف صاف پتا ہم سے پوچھئے کہ مجلس میں آکے بہتی ہیں قرآن کی آیتیں مجلس میں آکے بہتی ہیں قرآن کی آیتیں پاکی زگی یہ فرشِ ازا ہم سے پوچھئے حافظ ہے ہم ہی نہ دے علی کے زمین پر میدان جیتنے کی دعا ہم سے پوچھئے پوچھئے کہ خیر آپ کیا بتائیں خاکے میں دین کے خیر آپ کیا بتائیں خاکے میں دین کے کس نے لہو سے رنگ بھرا ہم سے پوچھئے ہم سے پوچھئے کہ گھر کا تواف کرتی ہیں دن رات رہے متیں گھر کا تواف کرتی ہیں دن رات رہے متیں ہاں برکتِ حدیثِ کے ساتھ ہم سے پوچھئے ہاں برکتِ حدیثِ کے ساتھ ہم سے پوچھئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ازداری میں یہ کالے رنگ کے لباس سب کیوں پہنتے ہیں جواب سنا ہوتھر آئیں کہ صدیوں سے جلو روز ہے کعبے کے جسم پر صدیوں سے جلو روز ہے کعبے کے جسم پر کیا چیز ہے لباسِ عزا ہم سے پوچھئے کیا چیز ہے لباسِ عزا ہم سے پوچھئے کتنا بلند خا کے شفاق کا مقام ہے سجدوں نے انبیاء کے کہا ہم سے پوچھئے سجدوں نے انبیاء کے کہا ہم سے پوچھئے حضرنات کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ اس وقت سننا بھی بہت بڑے جہاد ہے نفس کا جہاد کر رہا ہے خدا کی قسم مولا سلامتا رکھے آپ لوگوں کو مولا سلامتا رکھے کہ جبریل کہ رہے ہیں مولا سلامتا رکھے مولا سلامتا رکھے مولا سلامتا رکھے ہم سے پوچھئے کہ ہم خاکے کربلا سے بہت ہی قریب ہیں ہم خاکے کربلا سے بہت ہی قریب ہیں دنیا کے ہر مرض کی دبا ہم سے پوچھے دنیا دنیا کے ہر مرض کی دبا ہم سے پوچھئے کیا چیز ہے یہ کربو بلا ہم سے پوچھئے نارے سلوات حاضرین کچھ فرمائشیں ہیں میں ابھی غدیر میں غدیر میں غدیر میں منقبد ریلیز ہوئی دی میں چاہتا ہوں اس کی فرمائشیں چند اشار اس کے بعد زحمت تمام جب حکومت کی نگہبانی میں ممبر آگئے جب حکومت کی نگہبانی میں ممبر آگئے دار سامی سم سنانے مد ہے حیدر آگئے جب حکومت کی نگہبانی میں ممبر آگئے دار سامی سم سنانے مد ہے حیدر آگئے جب حکومت کی نگہبانی میں ممبر آگئے ممبر آگئے ممبر آگئے اٹھ کے اپنی جانا ممبر آگئے جب کبھی جب کبھی عشق از آنکھوں سے باہر آگئے جب کبھی عشق از آنکھوں سے باہر آگئے مو دکھائی کے لیے تصنیم و کوسر آگئے مو دکھائی کے لیے تصنیم و کوسر آگئے بات اور خاص کہ مت کہو مت کہو مت کہو جانے کو اپنے ناصروں سے حسین مت کہو جانے کو اپنے ناصروں سے اے حسین کیسے باہر جائے جو جنت کے اندر آگئے کیسے باہر جائے جو جنت کے اندر آگئے بطور خاص حاضرین اس پر مجھے معلوم ہے کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے کہ خطبہ زینب کی زد پر تُو نہیں تنہا یزید خطبہ زینب کی زد پر تُو نہیں تنہا یزید تیرے کل اجداد کے شجرے بھی زد پر آگئے تیرے کل اجداد کے شجرے بھی زد پر آگئے جب حکومت کی نگہبان نیمے ممبر آگئے کہ جن کو قدرت نے تراشا برسو اپنے نور سے جن کو قدرت نے سوارا جن کو قدرت نے تراشا برسو اپنے نور سے وہ نگینے سب اب تعلیب تیرے گھر آگئے جب حکومت کی نگہبانی میں ممبر آگئے ہرمولا کا ہار نے پیچھا نہ چھوڑا عمر بھر ہرمولا کا ہار نے پیچھا نہ چھوڑا عمر بھر جب کوئی بچا ہسا تو یاد اصغر آگئے جب حکومت کی نگہبانی میں ممبر آگئے دارسے میں سم سنانے مدہ حیدر آگئے بڑا اخساس یہ سماتا ہے کہ کون سی منزل میں تھا زرفِ حسین ابن علی کون سی منزل میں تھا زرفِ حسین ابن علی خون کے پیاسوں کو بھی پانی پلا کر آگئے خون کے پیاسوں کو بھی پانی پلا کر آگئے آمیرو اختر تو کیا ہے تازیے کو دیکھ کر آمیرو اختر تو کیا ہے تازیے کو دیکھ کر جانے کتنے فطرسوں کے جسم پاپر آگئے جب حکومت کی نگہبانی میں ممبر آگئے حاضرین ایک فرمائش ہے وہ تو پڑھوں گا بیس سال پہلے میں نے یہاں پڑھا تھا میں چاہتا ہوں چند اشار اس کے لئے پڑھوں گا اور امیرو بھائی کہنے دیئے میری غلطی ہے تھوڑی سی کی چھوٹے بھائیوں کو بتانا بھول گیا اصل میں آمیرو بھائی کے سیڈی گھروں میں چلتے ہیں اور وہ نوہوں کے ہوتے ہیں تو امی لوگ جو ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا چپ ہو کے سنو اور وہی امی والی ہدایتیں بچوں کو یاد ہیں بچوں یہ نوہہ نہیں پڑھ رہے ہیں یہ محفل ہے اور منقابل پڑھ رہے ہیں یہ چپ ہو کے نہیں سنی جاتی نعرہ لگا کے سنی جاتی ہے نعرہ حیدری دیکھیں آپ میرے بزرگ ہیں میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا برمحمد وارے محمد صلوات کیا ہے میری تقدیر میں لکھا کیا ہے میری تقدیر میں لکھا غازی جانے مولا جانے غازی جانے بولا جانے کیا ہے تیری تقدیر میں لکھا کیا ہے میری تقدیر میں لکھا غازی جانے مولا سارے ملکے دے غازی جانے جو بھی ہوگا بہتر ہوگا غازی جانے سلامت رہو غازی جانے کہ اہل مصر نے جب یہ پوچھا کسے ملا یہ حسن کا تحفہ اہل مصر نے جب یہ پوچھا کسے ملا یہ حسن کا تحفہ یوسف کے ہوتوں سے نکلا مولا جانے کیا ہے میری تقدیر میں لکھا کیا ہے تیری تقدیر میں لکھا سلامت رہے ہیں مولا جانے حاضرین یہ سب کے ساتھ مجزہ ہوتا ہے جو بھی کربلا کے نیت کرتا ہے مولا اس کو غیب سے عطا کر دیتے ہیں اور جو نہیں گئے ماشاءاللہ سے اس میں کافی زوار دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو آشورہ میں تھے اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں اس کے صدقے میں اس شیر کے صدقے میں کہ میں نے سفر کی حمد کر لی کربلا کی نیت کر لی میں نے سفر کی حمد کر لی کربلا کی نیت کر لی مشکل مشکل خطرہ بطرہ غازی مولا جانے سلام دعا غازی جانے مولا جانے کیا ہے میری تقدیر میں لکھا کیا ہے تیری تقدیر میں لکھا غازی اپنے اندھیرے اپنے اجالے سب کچھ سب کچھ سب کچھ کر دو ان کے ہوا اپنے اندھیرے اپنے اجالے سب کچھ کر دو ان کے ہوا بیٹے کی روزی بیٹی کا رشتہ غازی مولا جانے غازی سلامت رہے کیا 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 ہے میری تقدیر میں لکھا کیا ہے میری تقدیر میں لکھا غازی جانے مولا جانے غازی جانے مولا جانے کہ اپنی اپنی جھولی بھر لو مد حسنا دل کھول کے کر لو سارے شوراہ کرام کو بھی کہ اپنی اپنی جھولی بھر لو مد حسنا دل کھول کے کر لو کیوں اگلے جشن میں کون رہے گا غازی کیا ہے میری تقدیر میں لکھا حازین چار بجے آپ دعب دے رہے ہیں سمجھئے بہت فریش دعب ملی کیا ہے میری بھر 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 بھ ہراری کیا ہے میری تقدیر میں لکھا کیا ہے تیری تقدیر میں لکھا رازی جانے مولا جانے جو بھی ہوگا بہتر ہوگا رازی جانے مولا جانے کہ اپنی اپنی جھولی بھر لو مد حسنا دل کھولی کے کر لو اگلے جشن میں کون رہے گا غازی جانے سلامت رہو اے غازی مولا جانے کیا ہے میری تقدیر میں لکھا غازی جانے مولا جانے یہ نہ بچہ نعرہ کیوں لگا رہا تھا کہ ماں بچے پا بیتی ہے لاری چھوٹے نہ عشق آل کی دور دنیا کی پا بیتی ہے لاری چھوٹے نہ عشق آل کی دوری دنیا کی پر وہاں نہ کرنا غازی سلامت رہا تھا سلامت رہا ہاں آل کی جب اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے وہی تھوڑا بچوں کو سمجھانا پڑا دیکھئے امی نے جو کہا تھا وہ وہی بان رہے تھے میں اسے نہیں ہوں میری جان عزاداری ہے فد شبیر کا اعلان عزاداری ہے ہر قدم پر میری پہچان عزاداری ہے میرا مقصد میرا ایمان عزاداری ہے نوہ شبیر کا لونی میں تنایا مجھ کو نوہ شبیر کا لونی میں تنایا مجھ کو ہم میری پہلے آدھا ساکھ بلایا آئیداری سلامت رہا بیٹا اتنا اچھا تم نے شیر پڑھا ہے میں دل چاہ رہا تھا کہ میں شروع کرنوں اس کے بعد میرا بچہ میرے مولا حاضرین میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں سبھی عزاداروں کے لئے انشاءاللہ حاضرین سلامت رہیں حاضرین دل چاہ رہے کہ ایک شیر پڑھ ہی دوں اس کے بعد پھر آپ کی جو فرمائش ہیں انشاءاللہ وہ پڑھوں گا لیکن اس بچے نے تمام مولا کے عزادار جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں خودرہ قسم سلامت رہے ہیں آپ لوگ کیا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں یہ شاعر شاعر الابید کے لئے اور زاکرین کے لئے کورامین انجیکشن کا کام کرتا ہے ریچارج کر دیتا ہے حاضرین اس لئے میں چاہتا ہوں ایک شیر پڑھوں تمام مولا کے عزاداروں کے لئے نعرہ حیدری کرنے والوں کے لئے ہاں ایک شیر میں ایک یہ ہے کہ مولا کے چاہنے وہ یالی مدد کہتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں یہ ایک الزامات ہے کیوں کسے سلام نہیں کرتے بر محمد گول محمد صلوات کسی شرف نہ کسی احترام کے قابل نہ گفتگو نہ کسی اور کام کے قابل علی کے ذکر پہ جاؤ بگاڑ لے پاہے اسے سمجھتے نہیں ہم سلام کے اسے سمجھتے نہیں ہم سلام کے قابل نعرہ حیدی یارے حاضرین بیس سال پہلے میرے جو چھوٹے بھائی ہوں گے وہ جوان ہو گئے ماشاء اللہ میں چاہتا ہوں اگر جو بھی ہو اس لائم رہا ہو تو ضرور نعرہ لگانا ایسا کی مجھے احساس ہوگی اس وقت تم نے سنا تھا بہری یارے تنک ساتھ لیا وہ جاں مورے من کا سند سوا ترست ہے درشن کو کب سے ہمار پیاسی نجریہ سیوہ میں آتا کی کرنا نیوے دن کتھن سیوہ کو کا تمہارے ہے جیون مکڑا جو دیکھے تو من ہوئے پرسن آشا کے پھولوں سے مہ پوٹھے اپور جی کو سندوش ملے کھویا ہوا جو شمیلے تشمن کی توڑے کا مہ بھائی ہری یارے تنک ساتھ لیو جہاں مرے من کا سندسوا کہ درشن تم اپنا کراؤں گے کب تک درشن تم اپنا کراؤں گے کب تک مکڑا تم اپنا دیکھاؤں گے کب تک اکھی ان کو ہمری رولاؤں گے کب تک تلوار اپنی اٹھاؤں گے کب تک دکھلا دا جلوہ اس طرح آکے جیسے آلی نے خبر میں جاکے تشمن کی اٹھے نگری یارے بھائی ہری یارے تنک ساتھ لیو جہاں مرے من کا سندسوا مرے من کا سندسوا